دوستو یہ مووی ایک لڑکی پر آدارت ہے جو اپنے انشورنس کے پیسے پانے کے لیے کبھی اپنے آپ کو مار دیتی ہیں کبھی اپنی سسٹر کو اگے گھرتی ہیں کبھی وہ پولیس کے سامنے ترہ ترہ کی جھوٹ بولتی ہیں تاکہ وہ پیسے حاصل کر سکے لیکن وہ آخر تک ناکام ہوتی ہیں اس مووی میں اس لڑکی اصد کیا کیا ہوتا ہے یہ سب ہم اس ویڈیو اور اسی مووی میں دیکھیں گے مووی کو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی منفرد ویڈیو آتے رہیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اب آتے ہیں مووی کی جارب مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی دیکھتے ہیں جس کا نام سٹیفنی سٹیفنی ایک ویلاغر ہوتی ہے وہ فوڈ کیو ویلاغ بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر ڈال کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں کس طرح کی کوکنگ کرتی ہوں دوستو سٹیفنی ایک سنگل موم ہوتی ہے ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو سکول میں پڑھتے ہیں سٹیفنی اپنے آپ سے زیادہ اپنے بیٹے کا فیال رکھتی ہے کیونکہ ان کے بیٹا ان کا سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کو لینے کیلئے سکول کے اندر آتی ہے وہاں پر ان کے بیٹے کے ایک اور لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی وہاں پر سٹیفنی کے بیٹا سٹیفنی سے کہتے ہیں میں اپنے دوست کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں سٹیفنی کہتے ہیں نہیں آپ کو ان کی مدر سے پرمیشن لینے ہوگی دوستو اس لڑکے کے مدر کا نام ہے ایملی تھوڑی دیر بعد ایملی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں ایملی کے بیٹا ایملی سے کہتے ہیں میں سٹیفنی کے گھر پر جانا چاہتا ہوں لیکن وہ منع کرتی ہیں پھر یہاں پر سٹیفنی اور ایمیلی بات چیت کر لیتے ہیں ایمیلی سٹیفنی کو اپنے گھر پر انوائیڈ کرتے تاکہ دونوں مل کر ڈرنک کر سکے اور ان کے بیٹے کیل سکیں گے اور اس بات پر سٹیفنی بھی انکار نہیں کر دی پھر اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں سٹیفنی اور ایمیلی دونوں ایمیلی کے گھر پر آتے ہیں ایمیلی کے گھر کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بڑا سگر علشان سگر ہوتے ہیں سٹیفنی شوک ہو جاتی ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایمیلی بہت زیادہ امیر ہوتی ہیں دونوں گھر کے اندر آتے ہیں وہاں پر باتیں کرنے لگتے ہیں سٹیفنی اپنے آزبن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کے برادر اور اس کے آزبن کے کار ایکسیڈن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ایمیلی بتاتی ہیں اس کے آزبن ایک رائٹر ہے لیکن دس سال سے اس نے آج تک کوئی بک نہیں لی کی ہے باتیں کرتے ہیں وہاں پر ایمیلی کی ہزبن بھی آ جاتے ہیں ایمیلی کی ہزبن کے نام ہوتا ہے سیان یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایمیلی اور سیان ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں سٹیفنی ایمیلی سے کہتی ہیں میں ابھی جا رہی ہوں گر آپ اکثر اوقات اپنے آفیس میں بیزی ہوتی ہیں کبھی کبھی اگر آپ بیزی ہوتی ہیں تو میں آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر ڈراب کر سکتی ہوں پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن ایمیلی سٹیفنی سے کال کرتی وہ بتاتی ہیں میرے بیٹے کو ذرا پک کر کے اور ڈراب کر دیں سٹیفنی چاہتی ہے اپنے بیٹے کو بھی اٹھا لیتی ہیں اور اس کے ساتھ ایمیلی کے بیٹے کو بھی وہ ایک پارک میں انتظار کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ایمیلی بھی پہنچ جاتی ہیں ایمیلی سٹیفنی کا شکریہ ادا کرتی ہیں اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ایک دن اور سٹیفنی ایمیلی کے گھر پر ہوتی ہیں اور دونوں وہاں پر باتیں کرتے ہیں یہاں پر دونوں ایک دسرے کے ساتھ راز شیئر کرتے ہیں سٹیفنی ایمیلی سے کہتی ہیں ایک دن میرے گھر میں میرے کزن ہے اور وہ بہت زیادہ پیارے تیار مجھے اچھے لگے میں نے ان کے ساتھ ریلیشن بنائی یہ بات سنتے ہوئے ایمیلی ان کا مزاکراتی ہے کہتی ہیں تم نے اپنی کزن کے ساتھ ریلیشنشپ لگا یہ کیا بات ہوئی پھر دونوں وہاں پر خوب باتیں کرتے ہیں اس کے بعد سٹیفنی واہ سے چلی جاتی ہیں اسی طرح پر کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک دن ایمیلی آتی ہیں سٹیفنی کو فون کرتے وہ بتاتی ہیں کائنلی میرے بیٹے کو پک کریں جیسے سٹیفنی سکول جاتے ہیں ساتھ اپنے بیٹے کو پک کرتے ہیں اور ایمیلی کے بیٹے کو بھی پک کر لیتے ہیں اور اپنے گھر پر ہوتے ہیں اور یہاں پر دو دن گزر جاتے ہیں سٹیفنی بار بار ایمیلی کو کال لگاتی ہے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے جا سکے لیکن ایمیلی کال نہیں اٹھا رہی تھوڑی دیر بعد نمبر بھی بند ہو جاتا ہے اس کے بعد سٹیفنی آتی ایمیلی کے آفیس میں کال کرتی ہیں آفیسوارے بتاتے ہیں دو دن سے وہ آفیس میں بھی نہیں آئی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلی گئی اس کے بعد سٹیفنی آتی ہیں سیان کو فون لگاتے ہیں سیان کسی آور شہر میں ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں دو دن نک میرے پاس ہے آپ کو بیٹا آپ صحیح سلامت ہے لیکن ایمیلی کا نئی معلوم وہ کہاں پر ہے اس کا نمبر بند ہے تو سیان فوراں اپنا سامان پر کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ایمیلی کو دونتے ایمیلی کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پلیس والوں کے پاس آتے ہیں پلیس والوں کو رپورٹ لکھواتے ہیں تاکہ وہ اس کو تلاش کر سکیں پھر آگلے دن ہم سٹیفنی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے ویلاغ میں ایمیلی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ سیان اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہے وہ ایک دم غائب ہوگی پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئی پھر سٹیفنی آتی ایمیلی کو خود تلاش کرنا شروع کر دیتی سب سے پہلے وہ اسی کی آفیس کے اندر آتی ہیں اس کے بوس سے پوچھتی ہیں وہ یہاں پر بتاتے ہیں ایمیلی پہلے بھی کہیں بار غائب ہو چکی تھی پھر وہ واپس آگئی ہم کوئی کلیس والے نہیں ہیں جو ایمیلی پر نظر رکھیں پھر سٹیفنی ایمیلی کے آفیس میں چپکے چپکے وہاں پر آتی ہیں وہاں پر وہ ان کی ڈاکومنٹس دیکھتی ہیں وہاں پر ایک پکچر پڑے ہوتے ہیں یعنی وہ پکچر ایمیلی کے ہوتے ہیں وہاں پر لیکھا ہے آپ کو فیر کو معلوم کرنا چاہیے کہ فیر کہاں پر ہے اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن سٹیفنی سیان کے گھر پر ہوتی ہیں وہاں پر ایک ڈیٹیکٹیو آتے ہیں وہ سیان سے ایمیلی کے بارے میں پوچھتاز کر رہے ہیں پوچھتاز کرتے ہوئے وہاں پر وہ سٹیفنی کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ بات اسی ڈیٹیکٹیو کو عجیب سے لگتا ہے پھر ایک دن سٹیفنی اپنے ویورز کو ویلاؤگ سنا رہی ہیں وہاں پر وہ باتیں سنا رہی ہیں وہاں پر ان کے سسکرائبرز سٹیفنی سے کہتے ہیں ہم نے ایمیلی کو دیکھا ہیں اس کے بعد سٹیفنی آتے ہیں فوراں سیان کو اپنے گھر پر بڑھاتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں لیکن سیان یہ بات ایکسٹ نہیں کرتے ہیں اسی دنوں پولیس کے کال آتے ہیں پولیس والے سیان سے کہتے ہیں لے کے اندر ہمیں ایک باڈی ملی ہے اگر تم یہاں پر رہا جاؤ تم دیکھ لو کیا یہ ایمیلی تو نہیں ہے جیسے سیان وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر وہ واقعی ایمیلی کو دیکھ لیتے ہیں وہ باڈی کسی اور کے نہیں بلکہ ایمیلی کے ہوتی ہیں اس بار پر سیان بہت زیادہ روتے ہیں پھر شام کو ہم دیکھتے ہیں سیان بہت زیادہ دکی ہوتے ہیں تو سٹیفنی ان کے پاس ہوتی ہیں وہ اس درد میں سیان کا ساتھ دے رہی ہیں سیان کو بھی ایچھا لگتا ہے اور وہ سٹیفنی کے ساتھ بلوز ہو جاتے ہیں پھر آگلے دن ہم سٹیفنی کو سیان کے گھر کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پر وہ سٹیفنی ایمیلی کی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں بہت سار جوتے ہوتے ہیں بہت ساری کپڑے ہوتے ہیں ان کی ایک ڈریس ہوتی ہے وہ سٹیفنی کو پسند آتی ہیں سٹیفنی آ کر وہ پہن لیتی ہیں تھوڑی تیر بعد گھر پر ایک ڈیٹیکٹیو آ جاتے ہیں ڈیٹیکٹیو سٹیفنی کے پاس آتے ان سے ملتے ہیں وہاں پر وہ سٹیفنی کو ایک راز بتاتے ہیں بتاتے ہیں ایمیلی کی ڈیت کے بعد ایمیلی کے شورس میں چار ملین ڈالر ہیں وہ اسی کے پتی کو ملیں گے یہ بات سنتے ہوئے سٹیفنی شاک ہو جاتی ہیں کہ اتنی سارے پیسے ہیں یہ بات بتانے کیلئے وہ انویسٹی کے اندر آتے تاکہ سیان کے ساتھ بات کر سکیں جیسے وہ وہاں پر آتی ہیں تو سیان ایک لڑکی کے ساتھ ہوتے وہ ان کو حق کر رہے ہیں ایمیلی سٹیفنی یہاں پر خاموش ہو جاتی ہیں وہ آگے ان کے پاس نہیں چاہتے کیونکہ ان کو یہ بری لگتی ہیں پھر سٹیفنی وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر شام کو ہم سٹیفنی سیان اور اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں وہاں پر نک کہتے ہیں میں نے سکول کے اندر وہاں پر ایمیلی کو دیکھتا یہاں پر سیان اور سٹیفنی یہ بات رجل کرتے کیونکہ ابھی تک وہ بچہ ہیں وہ ان کے بار پر اعتبار نہیں کرتے ہیں اگلی دن سٹیفنی ایمیلی کے گھر پر آتے ہیں ان کے تمام کپڑے یا چیزیں نکال دیتے ہیں ان کے ڈیت کے بعد یہ تمام چیزیں وہ یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں پھر اسی طوران وہاں پر سٹیفنی کے پاس فون آتے ہیں وہ فون ایمیلی کے ہوتے ہیں ایمیلی سٹیفنی سے کہتے ہیں تم جہاں بھی چاہتے ہوں میرے نظر تم پر ہیں یہ سنتے ہوئے وہ شوق چاہتی ہیں فوراں سیان کے پاس ٹون چاہتی ہیں سیان کو اسی بارے میں بتاتی ہیں لیکن سیان یہ بات اکساب نہیں کرتے سیان کہتے ہیں اس کے ڈیت ہوئی ہیں پھر ایک دن سٹیفنی کو ایمیلی کے گھر سے ایک پینٹنگ مل جاتے ہیں وہاں پر ایک پینٹر کا نام ہوتے ہیں سٹیفنی وہی پینٹنگ اٹھا کر سیدھا اسی پینٹر کے پاس پہنچاتی ہیں وہ ان کے ساتھ ملتی ہیں اور ایمیلی کے بارے میں پوچھتی ہیں وہ پینٹر بتاتی ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم ایک دن یہاں پر وہ آئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی پھر میں نے ان کے بہت ساری پینٹنگز بنائی اور میں نے اس کو گفٹ کر دی اور آگے مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی اور کہاں سے آئی پھر وہاں پر وہ پینٹر ان کو شرد دکھاتی ہیں اس شرد پر ایک لیگ کا نام لکھے ہوتے ہیں اس لیگ کو دیکھتے ہوئے سٹیفنی فوراں اسی لیگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر دو آدمی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں سٹیفنی ان کے ساتھ میٹی میٹی باتیں کرتی ہیں وہاں پر ایک سٹور روم ہوتے ہیں جیسے وہ سٹور روم کے اندر آتی ہیں وہاں پر ایک پکچر میں جاتا ہیں ان پکچرز میں دو لڑکیاں ہوتی ہیں اور دونوں ٹوینز ہوتے ہیں ایک کا نام اوف ہے اور دوسری ایک کا نام فین اور وہاں پر ایڈرز بھی لکھی ہوتی ہیں اس کے بعد سٹیفنی اسیدہ اسی ایڈرز تک پہنچ جاتی ہیں وہاں پر ایک شاس ہوتے ہیں جو بڑے بدماش ہوتے ہیں ان کے چانے کے بعد سٹیفنی اپنی آپ کو کلینر بنا کر گھر کے اندر آتے وہاں پر ایک خاتون ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملتی کہتی ہیں میں اس گھر کی صفائی کرنا چاہتی ہوں وہ پرمیشن دے دیتی ہیں جیسے وہ گھر کی صفائی کر رہی ہیں تو گھر کے اندر وہاں پر وہ ایمیلی کے پک دیکھ لیتی ہیں ایمیلی کے ساتھ سیم اسی ترقی ایک اوٹ پک ہوتی ہیں یعنی وہ ایمیلی کی سسٹر ہوتی ہیں دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سٹیفنی کو معلوم ہو جاتا ہے ایمیلی کا اصلی نام ہوتا ہے اور اس کی سسٹر کا نام فیت ہوتا ہے یہ بڑی خاتون ان کی مدر ہوتی ہیں جو بدماش آگنی چلا کیا وہ ان کے فادر ہوتے ہیں یہ تمام جانکاری لے کر سٹیفنی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے پھر جیسے سٹیفنی اپنے گھر پر آتی وہاں پر وہ ایک ویلوگ بناتی ہیں اپنے سسکرائبر سے کہتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ ایمیلی زندہ ہے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا اور اس کے سسٹر کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے وہ ان سے کہتی ہیں میرے ساتھ ملو میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اس کے بعد سٹیفنی سیان کے گھر پر آتے وہ ان کے لیپ ٹاپ ایک فائل ڈال دیتے ہیں دوسرے جانب سیان کسی سے ملنے کے لیے ایک وٹل کے اندر آئے ہیں وہاں پر ان سے ملنے کے لیے کوئی آتے ہیں وہ کوئی آور نہیں بلکہ ایمیلی ہوتے ہیں سیان یہ دیکھ دیوے شوق ہو جاتے ہیں اور وہ ایمیلی کے ساتھ مل جاتے ہیں ایمیلی یہاں پر بتاتی ہیں میں اس دنیا سے بور ہو گئی تھی پس مجھے انشورنس کی پیسے چاہیے تھے ان سے میں انجوامیٹ کرنا چاہتی تھی اسی لیے میں نے یہ تمام نوٹک کیا پھر دوسری جانب ہم سٹیفنی کو دیکھتے ہیں وہ کمپنی والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ایمیلی ابھی تک زندہ ہیں انشورنس کے پیسے مر نکالنا پھر انشورنس والے آتے ہیں سیان کو بھی بلاتے ہیں وہ سیان سے کہتے ہیں انشورنس کے پیسے ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ ہمیں معلوم ہیں کہ ایمیلی کی ایک اور سسٹر ہیں سیم اسی طرح کی ٹوینز ہیں ہو سکتا ہے ایمیلی زندہ ہو جس لڑکی کی ڈیڈ باڈی ملی تھی وہ ڈیڈ باڈی ہو سکتا ہے اس کی سسٹر کی ہو اسی لیے ہمیں مزید تفشیش کرنی ہوگی تفشیش مکمل ہونے کے بعد ہم آپ کو انشورنس کے پیسے دیں گے اس بات سے سیان دکی ہوتے ہیں پھر ایک دن سٹیفنی پارک کے اندر ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے ایمیلی آتی ہیں ایمیلی وہاں پر آتی ہیں ان کو تمام سچ بتا دیتی ہیں وہ کہتی ہیں جب میں بہت زیادہ چوٹی تھی تو میں آرمیر سسٹر کو میرے فادر بہت زیادہ مار دیتے وہ بڑے بدماش ہوتے تھی ایک دن ہم دونوں ان سے تھنگ آگئے ہم نے اسی گھر کو جلا کر وہاں سے امیشہ کے لیے باغ گئے پھولیس سے بچنے کے لیے ہم دونوں نے بیسائیڈ کیا کہ ہم الگ الگ رہیں گے پھر میں ایک جانب گئی اور وہ دوسری جانب گئی میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا بہت دار سے بات جب میں اپنے سسٹر کے ساتھ ملی تو وہ ڈرگ میں لگ پتی میں ان کے پاس جاتی تھی ان کی کیر کرتی تھی پھر ایک دن وہ لے کے اندر گئی وہاں پر نہ ہنے لگی جیسے وہ لے کے لیے گئی تھی پھر واپسی پر کبھی نہیں آئی اور اس کے ڈیتھو بھی یہاں پر وہ سٹیفنی کو تمام کہانی بتا دیتے ہیں جیسے ہم فلیش بیک میں دیکھتے ہیں وہ سٹیفنی سے جھوٹ بول رہی ہیں بلکہ ایمیلی نے اپنی سسٹر کو مبھارا تھا تاکہ یہ تمام ڈراما رچا کر وہ انچورنس کے پیسے بٹھو سکے اس کے بعد یہاں کو دیکھتے سیان جیسے گر کے اندر آتے وہاں پر ایمیلی موجود ہوتی ہیں ایمیلی ان کے پاس آتی ہے ان کو حق کرتی ہیں اسی دوران وہاں پر سٹیفنی بھی پہنچ جاتی ہیں سٹیفنی دونوں کو گن پر لیتے ہیں وہاں پر سٹیفنی آتے ہی کہتی ہیں سچ بتاؤ فیت کو کس نے مارا ہے وہاں پر وہ سیان کو شور کر لیتے ہیں ایمیلی کہتی ہیں تم نے سیان کو کیوں مارا اس میں سیان کی کوئی غلطی نہیں تھی فیرد کو کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے مارا تھا اور یہاں پر سیان کو دیکھتے سیان ایک دم ہور جاتے ہیں سٹیفنی نے جو شور اس کو مارا تھا بلکہ وہ نکلی شور تھا یہ دیکھتے ہوئے ایمیلی شوک جاتی ایمیلی یہاں پر دونوں سے کہتے ہیں مجھے پہلے سے معلوم تک کہ تم دونوں کی گڑ جوڑ ہیں بہت عرصے سے میری نظر تم دونوں پر تھی اسی لئے میں نے پہلے سے پریکوشن لی یہاں کے تمام کیمرے اور مایکرو فونز نکال دیئے تھاکہ آپ کے پاس کوئی سبوٹ نہ رہیں پھر ایمیلی اپنے پسٹل نکالتی ہیں وہ سیان کو شور کر دے رہے ہیں جیسے ایمیلی سٹیفنی کو مارنے والے ہوتی ہیں تو سٹیفنی کے کپروں میں ایک چوٹی سی سپائی کیمرہ لگا ہوتا ہے سٹیفنی ان سے کہتی ہیں اس کیمرے کو دیکھو آپ کو تمام دنیا لائف دیکھ رہیں میرے تمام سسکرائبر آپ کو لائف دیکھ رہیں تمہارا جوٹ معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے فید کو مارا ہے اپنی سسٹر کو یہ دیکھتے بھی وہ شوق ہو جاتی ہیں ایمیلی جیسے وہاں سے باغنے لگتی ہیں کھلی سوالے آتے ان کو گرستہ کر کے یہاں پر بہت سارے سال گزر جاتے ہیں سٹیفنی کو دیکھتے ہیں اسٹیفنی بہت بڑی ملاغر بنی ہے دوسری چانل جیل کے اندر ہم ایمیلی کو دیکھتے ہیں ایمیلی ابھی بھی جیل میں ہوتی ہیں اور یہاں پر وہ بھی کیسے تعم ہو جاتا ہے